موسیقی تمام باؤزیس اپنے ہم سفر ساتھیوں کو اپنے حریدوں کو اور جو لوگ میرے تاک ہیلنگ کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ لوگ جو عام لوگ ہیں جو کسی سلاسل سے وابستگی ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں میں ان تمام کو آج کے دن خوش آمدید کہتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودری اختر صاحب کا جنہوں نے یہ پروگرام ارگنائز کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعروف کروانا چاہوں گا میرا نام ڈاکٹر عبدالواجد شازلی ہے اور میرا تعلق ایک روحانی گھرانے سے ہے اور میرے پیرو مرشد جو کہ میرے والد محترم حکیم صوفی تاریخ احمد شاہ عارف ہیں الحمدللہ ہمارا خانوادہ خاندان قادریہ سلسلہ سوہروردیہ چشتی کلندری عبدالولائی ہے اور میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگی دین کی تبلیغ میں سلسلے کی خدمات میں گزار دی اور ہمارے آبا و اجداد جو کہ خاندان قادریہ سے جنہوں نے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی پوری پوری زندگی راہ اسلام میں صرف کر دی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کس طرح اپنے رب کو دھون سکتے ہیں رب کو پہچان سکتے ہیں اور رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں یقیناً جہاں بات ہمارے رب کی آتی ہے ہر شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ہر شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کا دوست کون ہوتا ہے کیا جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ یہودی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں تو آپ کچھ دیر کے لئے خاموش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ رب نے آپ کے لئے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اے نبی ان سے کہتی جئے کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت تب ان سے محبت کرے گا کہ جب آپ میرے نبی کی اطاعت افعال اور اقوال کی پہروی کریں گے اب اللہ کا دوست کون ہوتا ہے اللہ سے محبت تو ہم سب کرتے ہیں یقیناً اللہ کی محبت تو سب کے حصے میں آئی ہے لیکن مخلوق کی محبت کسی کسی کے حصے میں آئی ہے اور جس کے دل میں مخلوق کی محبت ہوگی وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم عبادت کے ذریعے ریاضت کے ذریعے ذکر و اسکار کے ذریعے اپنے رب کو ڈھونڈیں اور ایک طریقے کار جو ہمارے بزرگوں کا ہے جو ہمارے سلاسل کا ہے جو وہ راست جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اگر آپ مقتصر وقت میں پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مخلوق کی خدمت میں اپنے آپ کو سرف کر دیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا اور اب تک جتنے بھی اس کے دوست آئیں آپ تمام کی سمان حیات اٹھا کر پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ تمام کے تمام جب انہوں نے ایک ریاضت اور ایک عبادت کر کے ایک وقت گزارا اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی مخلوق کی خدمت میں گزار دی اب آتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مخلوق کی محبت بھی ہے خدمت کا ایک جذبہ بھی ہے ایک سلسلے کی لگن بھی ہے روحانیت کو حاصل کرنے کا بھی ہے تو پھر ہم کس طرح اپنے آنے والے نسل اپنے بچوں کی تربیت ہم کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ جو بچوں کو آپ جو خود کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں یقینا اگر ہمارا کردار اگر ہمارے عامال بہتر ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے ہی نقش قدم پر چلیں گے کیونکہ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ساری زندگی انسان کے اوپر قائم رہتا ہے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ایک وقت میں آکے بھول جاتے ہیں لیکن جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ ہم کبھی نہیں بھولتے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک تیچر نے ایک کلاس میں اپنے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میس میں ڈاکٹر بنوں گا پھر مختلف بچوں سے تیچر سوال کرتی ہیں تمام بچے مختلف جواب دیتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی کچھ بنے گا لیکن ایک بچہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹا ہوتا ہے تیچر اس سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ کیا بنوگے آپ نے کچھ نہیں بننا وہ بچہ بولتا ہے میں صحابی بنوں گا تو میس نے کہا کہ بیٹا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ صحابی کو پتہ ہے آپ صحابی کسے کہتے ہیں اور آپ صحابی کیوں بننا چاہتے ہو اس بچے نے کہا کہ صحابی جو ہے وہ رسول سے بہت محبت رکھتے ہیں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور وہ بہت بہدور ہوتے ہیں اور وہ بہت مقابلے کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈڑھتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں رات کو اپنا وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں میں صحابی بنوں گا تو بس نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماما سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے کہ جس سے میرے اندر ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے تو یقینا جب ہم اپنے بچوں کو اپنے دین کی تاریخ دھوراتے ہیں دین کی تاریخ اسلام کی تاریخ اور ان صحابی رسول کی تاریخ بتاتے ہیں تو بچوں کے اندر اس جیسے ذہانیت پیدا ہوتی ہے پھر بچے کے اندر اس جیسا ability پیدا ہوتی ہے پھر وہ ہی بچے اسی رستے پہ چلتے ہیں جو ماں باپ ان کی جیسی تربیت کرتے ہیں کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی درس گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے اور یہاں تک کہ علم حاصل کریں ہمارے دین نے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کا کہیں بھی منع نہیں کیا اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے سلاسل کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے دنیا کے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینے کا بھی انہوں نے حکم دیا ہے ہمیں اور ایسی تعلیم سے ہمیں منع کیا ہے کہ جس سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے لیکن ہمارے ماباپ کی تربیت ہمیں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کرتی ہے کہ جس سے انسان ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے اور یقینا اس بات میں اثر ہوتا ہے کہ جو بات انسان وہ کہے جس پہ وہ خود عمل کرتا ہو اب ہم بات کرتے ہیں کہ روحانیت کی روحانیت کے اس رستے کی جس پہ بزرگوں نے اپنی پوری زندگیوں کو صرف کر دیا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان کو وہ ہی کوشش کرتا ہے اب جہاں لفظ روحانیت کی بات آتی ہے تو روحانیت ہر انسان میں موجود ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ روحانیت ہے کیا اور اس روحانیت کا ہمیں کیا فائدہ کیا اس روحانیت سے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر روحانیت کی بات کرتے ہیں تو روحانیت ہمارے اندر موجود ان قوتوں کا نام ہے جو اللہ رب العزت کی آمانت ہے یعنی کل روح من عمر رب و معوت من علم اللہ قلیلہ کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور روحانیت کا جو لفظ ہے وہ روح سے نکلا ہے یعنی کہ روح اتنی لطیف ہوتی ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی تو یہ وہی قوتیں ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں اب ہر سلاسل میں ہر خانوادے میں بزرگان دین نے اس کو اجاگر کرنے کیلئے اس کو بیدار کرنے کیلئے سب سے پہلا جو رستہ آپ کو دکھایا ہے وہ ہے خسن اخلاق کا یہاں تک سرکار دولم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلام کا فرمان ہے کہ تم بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے سب سے بلند تو آپ اپنے نفس کے تابع نہیں ہوں گے آپ کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوگا غرور اور تکبر ہمارے اندر کب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے اندر کچھ انا ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں ایسے بڑے بڑے زندگی گزارتے ہیں اور اتنے قابل ہوتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر نہیں ہوتا یاد کہ اس کی سب سے بڑی مثال میں اپنے پیرو مرشید کی آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا لیکن ان کا طرز زندگی اتنا کوئی معاملات ہیں ہر شخص جو جاتا ہے وہ آسانی سے ملاقات کر لیتا ہے اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ہم خود کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے دماغوں میں آپ لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی سوالات ہوں اور اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے تو وہ اپنا ہینڈ ریس کر سکتا ہے تاکہ میں مائک بجواؤں تاکہ وہ اپنا سوال جو بھی ہوں ان کے اور جو لوگ میرے تا کھلی کے سوڈنٹس ہیں جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں اور روحانیت کے مطالق یا سلاسل کے مطالق یا کسی بھی مطالق اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے کسی کسی مطالق تو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں خود کی اصلاح کرنے کے جو طریقے کار بتائے ہیں تو سمجھائے ہیں وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنی اصلاح میں اپنی خواہشات کو ترک کرنا اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو بلند کرنا جہاں بات دروحانیت کی آتی ہے سلاسل کی آتی ہے وہاں پہ تمام بزرگان دین اپنے مریدوں کی اپنے شاگردوں کی اسی ترتیب اور اسی طریقے سے اصلاح کرتے ہیں اچھا اس وقت جو میرے دا کھلی کے سیڈنٹ سے انڈریس کریں کون 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 ہے آپ لوگوں کا لیویل ون کم چکا ہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں میک میک ڈیویل معی کریں کھلیل ڈیویل ڈیویل پہلے کوئی چیز دیکھ کے یہ پہتا تھا کہ یار یہ مجھے مل جائے لیکن دنیا پہلکل مطلب دل سے نکل گئی ہے الحمدللہ دنیا پہلکل دل سے نکل گئی ہے اور راب کا قرب مصرح راب کے قریب جانے کو افضل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرے باقی اب دنیا کا کوئی میرے پاس معافلہ نہیں ہے کہ پہلے مجھے یہ تینزندی کے گھر نہیں ہے گھر ہونا چاہیے جوب نہیں ہے جوب ہونی چاہیے اب الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے دیکھیں ہمیں دین کے ساتھ ساتھ سلاسل کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے دیکھیں سرکار دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دین اور دنیا دونوں میں سرکار دنیا بقدر ضرورت ہونے چاہیے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دنیا آپ میں ہونی چاہیے دنیا بقدر خواہش نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خواہش انسان کو گمراہ کرتی ہے ضرورت آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے اب یہ دنیا ہی ہے کہ انسان شادی کرتا ہے یہ دنیا ہی ہے جس سے انسان کی نسل بڑھتی ہے یہ دنیا ہی ہے جس میں انسان روزی کی تلاش میں نکلتا ہے یہ دنیا ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کے لئے سف کر دیتا ہے اور یہاں تک ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لئے رسکی تلاش میں گھر سے نکلا اور رستے میں اس کی کوئی موت ہو جاتی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے جس دنیا میں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو بصر کیا ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے ایک غلط کونسپ ہے کہ ہم جب دین کو حاصل کرتے ہیں تو ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں یا ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب دنیا ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا وہ تمہیں دنیا میں ہی کیوں بھیجتا دنیا اتنی ہونے چاہیے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اور جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے وہ پھر گم رہا ہو جاتا ہے یعنی تھی کہ بزرگانتین فرماتے ہیں کہ کشتی جب تک پانی پہ رہتی ہے وہ تیڑتی رہتی ہے آپ اپنا سفر پورا آخری سانس تک اسی کشتی میں کرو گے اس کشتی سے اتر کے نہیں کرو گیا لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے تو یہ دنیا جو ہے نا اس کی مثال اس کی حصد پانی جیسی ہے اور آپ کشتی کے معنی دو آپ کو ذکر بھی کرنا ہے آپ کو فکر بھی کرنا ہے آپ کو دنیا میں بھی رہنا ہے آپ نے دنیا میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنا ہے اب میں اپنے لیکچر کو مقتصر کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ اپنے علاج کے بھی سلسلے میں آئے ہوئے ہیں تو تاک ہیلنگ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لیول ون میں ہمارا اصل مقصد خود کو پیچھاننا ہے اصل مقصد ہمارے اندر جو چھپا ہوا خزانہ ہے ہم نے اس کو پانا ہے جی مائک دیجئے ان کو ماشاء اللہ بہت اچھی بھکو ہو گئی ہے اور ہم نے تاکی مستقید ہو گئی ہے تو تاکی رہنمائی کی کچھ پیالا سوہت میں چیزیں آتی ہیں تو وہ پوچھت جی جی بلکل آپ پوچھتے ہیں اور کانی آتی ہیں مائک دیجئے گا تو ایک تیجئے کہ ہار ٹیم پندے کا امہان تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جی سنگی ہے کبھی پندہ بڑا بی پیجو چلگا ہوتا ہے اور مطلب کباز بزار ہوتا ہے کچھ لامے دے باڈ کچھ لامے دے باڈ کچھ لامے دے باڈ ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی اس ممدے بھی تو اس میں ٹاکیوں تو وہ ٹاکیوں ہوتی ہے کچھ لامے دے بھی آتی ہیں تو ایسا نوز کے پسے ہمارے جایا ہو جائے ہیں یا کچھ ایسا ڈھلٹ کار راتے بنا پہ جو اتنے نیند سے مدن سے آبات ہوتی ہے اور کچھ لیکی کرف چلا ہے تو وہ چھوڑے سے عمل سے اس کا جایا ہو جائے گا ٹھیک ہے چھوڑے کے معاملہ کیسا ہے کہ ہمارے میں سرہ جدا اور نیکی اور بدلی بڑائی چھوڑے کے لئے کیونکہ اللہ والد نے سب سے یہ دیکھ دیا ہو رہا ہے تو ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے جیسا لکھا ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں چھوڑے کے لئے تو تو ایک چیت ہے کہ جیسے اللہ ہم کا فرمان ہے کہ شکر بزاری حرود نے مہور دنوڑا تو یہ چھوڑے کے لئے کیا ترکھا ہے مطلب اس کے موقع جگہ پہ موقعوں بیوز نیتے ہیں اور ایک چیز موقع نہیں ہے کہ ہم دیکھتے محول کو اور بڑی سے چیزیں ہمیں در آتی ہیں یہ تیت ہے بہت نیت ہے کہ کسی سے مستقلید ہوئے تو اس کی بات چھوڑی تو پھر کچھ حرسے کے بعد دوسرا بندہ پھلا جیسے چھوڑے کہ کتم پا کتم کتھو ہاں پاک ہیں انجروں پر بھی بندہ پاس جاتا ہے سمجھ نہیں ہے کون سا راستر چونس کریں پھدر جائیں تو ایسے بڑے سا واقعات جنگی میں گزرتے وہ چھوڑ کرنا خوڑا لنبا ہو دے گا لیکن آپ سے یہی پیس کے کیا محصرہ نہیں دے گا چھوڑا بہت نیتے بہت نیتے بہت نیتے حاملہ دیکھیں جب ہماری تقدیر لوہ محفوظ پر لکھ دی گئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد کیا تھا ہمارے جو عامال ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری ترطیب کیا ہے جب لوہ محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی چیز کیلئے کوشش کرو وہ نہیں ہوتی تم پھر کوشش کرو کیونکہ دعا اور اچھی تدبیر تمہاری تقدیر بدل دیتی اگر ایک چیز تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تو آپ یہ سوچ کر اس کو نہ ترک کر دیں کہ یہ میری تقدیر میں نہیں ہے بلکہ جو ہمارے رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم اچھی تدبیر کریں اور کوشش تدبیر کوشش کو کہتے ہیں ہم کوشش کریں اور دعا کریں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوحہ محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر ہماری بدل جاتی ہے جب ہماری تقدیر بدل جاتی ہے تو اس کا تیار دے دیا کہ تم چاہو تو اپنی تقدیر بدل سکتے ہو اور اس کو بدلنے کا طریقہ اس نے اپنے محبوب کی زبان سے اس کا اظہار فرما دیا اس کا حکم دے دیا کیونکہ نبی کا حکم تمام اممت کے لئے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا تو ہم کیوں کریں جب تک پیاسا کوئے کے قریب نہیں جاتا اس کی پیاس نہیں پوچھتی اب ہم گھر بیٹھ کے سب کچھ چھوڑ دیں اور تقدیر پر بھروسہ کریں تقدیر پر ہم یہ کریں کہ ہمارے نصیب کا رخص ہے تو ہمیں حکم دیا جاتا اور دوسری بات کہ ایک بات یاد رکھئے کہ ہمیں عبادت کامل نہیں کرتی اگر عبادت کامل کرتی تو شیطان نے سب سے زیادہ عبادتیں کری دی ہمیں جو کامیاب اور جو کامل کرتے ہیں وہ عطاعت کرتی ہے وہ پیروی کرتی ہے کس کی اپنے بزرگوں کی اولیاء اکرام کی انبیاء اکرام کی اور رب کا حکم یعنی رب کی عطاعت کہ اگر ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہاں لوگ سب کھا رہے ہیں میں اتنی پڑھتا ہوں سے بہتر ہے تمہارا نہ پڑھنا بہتر ہے جب ہمارا وقت عبادت اور ریاضت کا جو وہ وقت گزرا مشکت کا یہاں تک کہ ہماری والدہ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہوں کتنا پڑھتے ہوں کتنا نہیں پڑھتے اور اب آج ہی اگر میں بات کرتا ہوں آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آپ کے رازدار ہوتی ہے وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے جب آپ اپنی عبادت کے اندر آپ نے بیوی بچوں کو نہیں پہتا ہوتا کہ آپ کتنا پڑھتے ہو تو اس سے زیادہ رازداری اور کیا ہوگی آپ کو عبادت کے زاویے پہ نہیں پرکھا جائے گا ایسا نہیں کہ جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کو اتنا زیادہ رکس ملے گا جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کو اتنا زیادہ عزت ملے گی ایسا نہیں ہے عبادت کا معاملہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے سبحان اللہ تعالی مات صفون کے پاک عزت جو تمام تعریف سے بالت آرے اس کو تمہاری عبادت کی ضرور نہیں ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا عطاعت گزار مندہ کون ہے رب کے قریب پہنچنے کے ہمارے پاس دو رستے ہیں ایک عبادت کا رستہ اور دوسرا مخلوق کی خدمت کا رستہ وہ جس کو مخلوق کے لئے چنتا ہے اس کا مقام سب سے عالی ہوتا ہے اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے وہ سبب جب پیدا کرتا ہے تو تمہاری صورتوں میں کرتا ہے وہ چاہتا تو کوئی گمرہ ہی نہ ہوتا وہ چاہتا تو سب کو ہرائیت مل جاتی اور اللہ رب العزت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیک بندے ہوتے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں اللہ ان کے بہت قریب ہوتا ہے وہ ان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اپنے موں سے اپنے لفظ سے ایک بات نکال دے کہ میرے رب رب نہ ظلم نہ کہ میں نے اپنے نفس پہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا تو کس کے قریب ہوا رب ایک نیک آدمی کے یہ ایک گناہ گار شخص کے اتنے لوگوں کی اصلاح کے لئے تو اپنے محبوب اپنے دوستوں کو بھیجا اور یہاں تک اس نے کہ ابن آدم کو میں نے اپنی سورج پہ پیدا کیا تو ہماری کامیابی صرف عطاعت میں ریاضت میں نہیں ریاضت سے ہم اپنے من کو پاک کرتے ہیں ہم اپنے باطن کو ساف کرتے ہیں لیکن عبادت بھی بغیر عطاعت کے کامیاب نہیں یہاں پہ مراد عطاعت سے میں نے اپنی زندگی میں روحانیت کو اگر پایا کہیں دیکھا تو وہ شیخ کے عمر میں دیکھا یعنی اس کے حکم میں دیکھا کیونکہ جس نے حکم کی تکمیل کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے کچھ علم سیکھ کر خود کو استاد العاملین کہہ دیا یا بڑے استاد کہہ دیا یا سوام استاد وں کے استاد کہہ دیا جبکہ اس کے استاد خود ابھی زندہ ہیں تو ایسے استاد کے بارے میں کیا ہوگا اب نام کے آگے آپ دیکھیں کہ رہبر شریعت کامل طریقت پیر حقیقت شیخ دورا بھائی کچھ علکہ بات اپنے شیخ کے لئے بھی چھوڑ دو جب سب کچھ تم خود ہو تو تمہارے شیخ کیا ہے یاد رکھ نا کہ جب تم خود کچھ نہیں ہوگے تو تمہارا شیخ تمہیں سب کچھ کر دے گا جب تم خود کو بہت کچھ سمجھ ہوگے تو تم کچھ بھی نہیں ہوگے تو اللہ رب العزت ہم کو ہمارے بزرگوں کے رستے پر رکھے اور اللہ رب العزت ہمارے اس قابشوں کو اس محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے دعا میں شریک ہو جاتے اور پھر سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی سبحان اللہ بہر کوش آئی شکار تو ہی سبحان اللہ بہرمت کن فیا کن سبحان اللہ مراد من حاصل کن اے خالق ہر بلندی او پستی شی چیز تاب کن ہستی علم و عمل فراف دستی ایمان و حما تندرستی یا الہ العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم فرم یا الہ العالمین آج کی اس محفل میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں باری تعالی ان کی نیک تمناوں کو نیک خواہشات کو پورا فرم یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرم یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرم یا الہ العالمین جس شخص نے جس جس دعا کی لئے کہا ہے باری تعالی اس کی نیک تمناوں کو نیک خواہشات کو پورا فرم یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو اس محفل میں شریک ہیں حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما نظر بس سے محفوظ فرما جادو کے شر سے محفوظ فرما شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما شریر جناتوں کے شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہر وباؤں سے محفوظ اپنے محبوب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین جو شخص ہمارے خانوادے سے محبت رکھتا ہے عقیدت رکھتا ہے باری تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین جو مریض بیمار ہیں اور جس مقصد کے لیے ہمارے سلسلے میں آئے ہیں باری تعالی ان پر رحم و کرم فرما اپنے محبوب کے وسیلے سے باری تعالی انہیں اچھی صحت اتا فرما صحت اندرستی اتا فرما یا الہ العالمین تمام گناہوں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبتوں میں اضافہ فرما یا الہ العالمین ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم ہو دائم یا الہ العالمین ہمارے پیر و مرشد کو عمر خضری اتا فرما یا الہ ہمارے پیر و مرشد کو اچھی صحت اتا فرما یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم سبحان ربی ربی ازد ما یسیفون والسلام والمرسلین والحمد اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے جزاک اللہ خیر